ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے روچک تتھے کی جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا راوڑ کی مرتیوں کے بعد سرپنکھا کہاں گئی ہوگی؟ کیا راوڑ کی مرتیوں کے بعد رام جی نے سرپنکھا سے بیبا کر لیا تھا؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سرپنکھا ایک راکششنی تھی جو کی ہمیشہ پوروشوں کو پریسان کرتی رہتی تھی اور انہیں پانا چاہتی تھی سرپنکھا راوڑ کی بہن تھی تو وہاں آپ سوچ لیجئے کہ وہ کوئی چھوٹی موٹی راکششنی تو تھی نہیں ایک یدھ میں راوڑ نے سرپنکھا کے پتی کی مرتیوں کر دی تھی اس کے بعد سرپنکھا راوڑ کے محل میں ہی رہنے لگی تھی تب راوڑ نے سرپنکھا سے پیچھا چھوٹانے کے لیے اسے اپنی بہن بنا لیا اور پاس میں ہی اپنے بھائی خر دوسرن کے محل میں سینہ پتی کا پد سوپ دیا دوستو اب سرپنکھا سینہ پتی تو بن گئی لیکن بہن ہر سمیں اپنا ساریلک سکھ پانے کے لیے کسی نہ کسی سندر پروس کو ڈھونڈنے میں لگی رہتی تھی دوستو سرپنکھا مندودری کے ساتھ کی ہی تھی جبکہ مندودری کے بیٹے میگنات کی سادی بھی ہو چکی تھی تو اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ سرپنکھا کوئی نبی اپتی نہیں تھی بہے ایک ادھیر عمر کی مہیلہ تھی اسی لیے کوئی بھی پروس اس سے سمبند نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن سرپنکھا بہت ہی گندی قسم کی عورت تھی وہ کسی نہ کسی کے تلاس میں جھٹی رہتی تھی جو کی اسے ساریرک آرام پہنچا سکے پھر ایک دن بہے اچانک پنچوٹی کی اور جا پہنچی جہاں اس کی نظر دو سندر پروس اور ایک سندر سی مہیلہ پر پڑی یہ پروس اور مہیلہ کوئی اور نہیں بلکہ سریرام چندر جی لکھمن اور ماتا سیتا تھی جو کی اپنا ونواز کا سمیں پنچوٹی میں ایک جھوپڑی میں بٹا رہے تھے پھر سرپنخا ماتا سیتا کے اوپر حملہ کرنے لگی جس سے کی سیتا کو مار کے سریرام سے بیوہ کر سکے پرانتو جب سرپنخا نہیں مانی تو لکھمن نے اپنی تلوار سے سرپنخا کے اوپر پرہار کر دیا اور اسی پرہار سے سرپنخا کی ناک کٹ گئی تب کٹی ناک کو لے کر سرپنخا راوڑ کے مہیل میں جا پہنچی کیونکہ سرپنخا بھی یہ بات بھلی باتی جانتی تھی راوڑ اس سندر یوبتی کے لیے ترنت ہی بہاں سے یدھ کرنے پہنچ جائے گا اور ہوا بھی بلکل ایسا ہی راوڑ کے سامنے جب سرپنخا نے اپنی دعائی دی اور سندر استری کے بارے میں بتایا تو راوڑ بینہ سوچے سمجھے ہی ماتا سیتا کا اپہرن کر لیا اب سرپنخا چاہتی تھی ماتا سیتا جیویت رہے اور لنکا میں ہی قید رہے کیونکہ سرپنخا نے سوچ لیا تھا کہ اگر سری رام سیتا کو ڈھونڈتے ہوئے لنکا تک آئے اور یدی یدھ ہوا اور اگر راوڑ جیتا یا رام جیتے جیتے گا تو کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے راوڑ رام کو بندی بنا لے تو پھر میں رام سے بیوہ کر لوں گی اور یدی راوڑ مارا گیا تو میرے پتی کی حتیہ کا بدلہ پورا ہو جائے گا اسی لیے دونوں طرف سے میرا ہی فائدہ ہے اور دوستو ہوا بھی بالکل ایسا ہی رام نے راوڑ کی مرتیو کر دی اس کے بعد سرپنخا بہاں سے چلی گئی کیونکہ بیویسن کی لنکا میں سرپنخا کا کوئی کام بھی نہیں تھا دوستو بیسے تو راکسس پر جاتی میں اسطریہ بھی بہت طاقتور ہوتی ہیں جیسے کی تاڑکا بھی راکسسوں کی ایک چھوٹی ٹکڑی کی رانی تھی اور لنکا کی دوار پال رکشک لنکنی تو سبی کو پتا ہی ہے تو دوستو اسی طرح سے ایک بیسال کا راکسسنی سرپنخا بھی تھی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد